بسم اللہ الرحمن الرحیم شے لیے شیپ بھی ہوتی ہے اور کچھ بڑی بڑی بھی ہوتی ہے تو میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز مل کر لیا ہے بھٹپری میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سلفیوری کے سرڈ اور بہت سے کیمکلز مطلب اچھی چیزیں پائی جاتی ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے ایکنی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جن کے خاص طرح پر سکن پر ایکنی ہوں تو وہ ان کے لیے یہ زبردست چیزیں اچھا جی اس کے بہت سے فائل پتا ہوں گی تو پتپری کے لیے کہ اس کو کہاں کہاں یوز کیا جا سکتا ہے اچھا جی سب سے پہلے جو میں لے کر آئی ہوں خاص فیڈیو وہ ایکنی کے لیے لے کر آئی ہوں اس کے سکن پر اس کو ایکنی کیا جائے جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا پاورڈر بنانا ہوگا پتپری کو ہم پاورڈر کی شیپ میں کنورڈ کریں گے اس کو ہم پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا کیا ہے کہ سیمپل وارٹر کے اندر مکس کرنا ہے وہ میں آپ کو بھی کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر مکس کرنے کے بعد ہم جہاں جہاں ہمارے سکن پر فیس پر جہاں جہاں ایکنی ہوگی ہم نے وہاں پر اس کو اس کے اپلیکیشن کرنی ہے اپلیکیشن کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے پھر سیمپل وارٹر سے آپ کوش کر لیجئے یہ تو ہوگئے فرسٹ لیکن دوسری جو دوسرا جو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سے لوگوں کی بغل جو ہوتی ہے بازوک کے اندر جو پشیدہ جگہ تھی بغل وہاں سے لڑکی ہو یا لوگی ہو وہاں سے سمیل پہلت آتی ہے اور وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت عجیب سی ہوتی ہے پسینا بھی بہت زیادہ تا ہے ان کے لیے سب سے زیادہ چاہے ان کے لیے کرنا کیا ہے اس کو پورٹر میں کنورٹ کرنا ہے پہلے پورٹر بنانا ہے پھر اس کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے تھوڑی سی گلیسٹین گلیسٹین مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے وہاں پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے مطلب واش نہیں کرنا اچھا جی تیسرہ ٹرک جو ہے وہ اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے کہ پھٹکلی جو کہ بہت زبردست چیز ہے بہت سے لوگ بہت سے بچوں کی پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کی جویں بہت ہوتی ہیں بعض پیرنٹس کے خود بھی بہت سال لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹے بڑے جو بھی ہیں جو جو کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لئے بھی یہ زبردست ہے ہم نے اس کو پاورڈر بنانا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد تھوڑی سی دہی لینی ہے دہی کے اندر اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد بالوں میں لگا دینا ہے سکیل پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 مینر کے لئے چھوڑ دینے کے بعد ہم نے اس کو سپل وٹر سے واش کرنا ہے اگر آپ شیمپو یوز کرنا چاہتے ہیں تو شیپردیس کو سکتے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ہفتے میں دو سے تین بار یہ کر لیجئے بچوں کی چھوڑیں سب حتم پر ہو جائیں اچھا جی دوسرا یہ فورت یہ ہے کہ جن کے ایڈیاں پٹ گیا بھی تو خیال گرمی آگئی ہے گرمیوں میں کوئی ایڑی ایڑی پٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ تر یہ سردیوں میں ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گرمیوں میں بھی یہی مسئلہ رہتا ہے تو وہ بھی سننی جائے ان کے لیے بھی یہ ہی ہے پٹ گری لے لیجئے اور اس کے اندر گلیسرین مکس کیجئے اور سب سے پہلے اس کو پٹ گری کا پاورٹر بنا کے آپ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کریں گے پانی ڈال کے پانی ڈال کے گرم کرنے کے بعد اس کو یہ لیکوٹ شیپ میں آ جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا گلیسرین مکس کرنا ہے اور جہاں جہاں پٹی ہوں گے ہم نے وہاں وہاں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ تو ہوگی ہماری آج کی ٹرک کہ ہم نے پٹ گری کو کس طرح اور کن کن جگہوں پر یوز کرنا ہے یہ زبردست چیز ہے ہمارے لوگ یوز کرتی ہیں یہ اس کو اور میں بھی اس کو اپلائی کرتی رہتی ہوں تو جہاں جہاں اکنی ہو خاص طور پر فیس پر تو آپ نے کرنا یہ ہے فیس پر اکنی کے لیے صرف آپ نے جسٹ پانی میں مکس کرنا ہے کسی اور چیز میں مکس نہیں کرنا جسٹ پانی میں مکس کرنا ہے اور پانی میں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی کارٹن کی مدد سے صرف اکنی پر ہی لگانا ہے تمام اس پر نہیں لگانا سکن پر صرف اکنی پر لگانا ہے تو اس کے علاوہ ہم اس کو ایز کر سکتے ہیں ہم نے اس کو پاورڈر کی شیف میں بنا لیا ہے یہ اس ٹائپ کو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے کرنا کیا پٹری میں کوئی بھی آپ کے پاس لوشن ہے یہ کچھ بھی ہے پہلے تو اس کو اگر آپ کی سکن پر اکنی ہے تو آپ اس کو واتر میں مکس کریں گی اور پھر اپلائی کریں گی لیکن اگر آپ نے اپنی سکن کے لیے بنانا ہے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں سکن ٹوئر کے لیے سکن کی گلو کے لیے تو اس کے لیے آپ نے پٹری کے پاورڈ لینا ہے اور کوئی بھی لوشن لے لیجی یہ زبردہ سلوشن ہے کلو پر بہت ہی اچھا اس کا ٹیکچرز ہے تو ہم نے یہ اس کے اندرک ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کریم شیپ اپنانا ہے کریم کریم اپنے لیے اس کو کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری سکن خود ٹرائے ہو جاتی ہے ٹرائی نس کی وجہ سے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے اس کی کنڈیشن سکن کی اور پگمینٹیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے زبردست ہے ہم نے یہ اس طرح سے اپلائی کرنے ہی سکن پر اس کا ٹیکچرز ٹیکٹ کو ہوگا بہت ہی اچھا سا ٹیکچرز کا ہماری اچھا سکنیشن 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 ہماری اچھا جی آپ نے کہنا کہا ہے ہل روز اگر آپ روز نہیں کر سکتی تو ہفتے میں دو بار لازم کر لیا کریں اس سے یہ زیادہ ہے کہ سکین آپ کے گلو رہتی ہے ڈوئنگ کرتی ہے اور زبردست آئی گولی مان جاتا ہے سکین پر اس کو ٹیکچر بھی زبردست ہو جاتا ہے تو ہم نے رات کو اپلائی کرنا ہے سکین پر اپلائی کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا واش نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا بس پھر نیکسٹ صبح جب ہوتی ہے اس میں ہم نے اس کو واش کرنا ہے تو آج کی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ساتھ کے ساتھ لائک لازمی کر دیا کریں وہ تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو نہیں آئی ہیں تو ان کے لئے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پلیس کیجئے سبسکرائب نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ریڈ کلر کا اس کو صرف پشک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھی گا خاص طور پر رمضان میں اپنے لئے دہر ساری دعا کیجئے اور سب دوسرے پیر دواروں کے لئے بھی دعا کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا قیر امیشہ یاد رکھی شوشبifter